جو ملتان کا لوکل پیاز ہے وہ آپ کو ملے گا پانچ سو والاکی اس وقت آٹھ سو روپے کا آپ نے دل تھام لینا ہے جی کیونکہ یہ آپ کو ایک سو ساٹھ روپے ملے گا کچھا پیاز اور اچھا پیاز جو ہے وہ آپ کو دو سو روپے ملے گا مطلب ہی ایک ہزار کا پانچ کلو تو ویورز سب سے مہنگی جو چیز ہوئی ہے وہ ہمارے پاس ہے جی ٹیماتر السلام علیکم جی میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیپ چینل کھرہ منڈا تو ویورز سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ملتان سبزی منڈی کی طرف سے چھوٹیاں ہو چکی ہیں جی ختم اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان آفر بھی بلکل ختم ہو چکی ہے جی کیونکہ جو ریلیف رمضان میں دیا گیا ہے وہ اب بلکل ختم ہو چکا ہے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج سبزیوں کے ریڈ جو ہے وہ کون سی سبزی کے کتنے ریڈ بڑھ چکے ہیں اور ٹماتر اور پیاز کے ریڈ کہاں پہنچے ہیں تو ویورز یہ سب چیزیں جاننے کے لیے ان سب چیزوں کا ریڈ جاننے کے لیے آپ رہیں گے ویڈیو میں میرے ساتھ بلکل لاس تک تاکہ آپ لوگوں تک مکمل اپ ڈیٹ کی جاسکے اور چین لوگوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمیں کرنے کے جلدی سے سبسکرائب خاص طور پر یہ گھنٹہ ضرور بجائے کریں تاکہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ میری مکمل اپ ڈیٹ ہر روز پہنچتی رہے ویورز سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ریٹ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ سب نے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً چیزوں کے ریٹ ہو چکے ہیں جی آپ کو کوئی ایک دو سبزی ہیں جن کے ریٹ ڈاؤن ہے اور آپ جو ہے آپ لوگوں کو اس وقت ملتان سبزی منڈی کے اندر سب سے پہلی چیز ہے جی آلو ہمارے پاس اور ویورز یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ دو چار روز میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ لائیو انشاءاللہ ویڈیو کریں گے لائیو آپ کو چیز بھی دکھائیں گے آرتی بے اوپاری سب سے ملوائیں گے دو چار دن کے بعد ہے کیونکہ میرا جو ہے پلستر اترنے والا ہے انشاءاللہ دو چار پانچ دن کے اندر اتر جائے گا تو اس کے بعد جو ہے پھر میں انشاءاللہ چال پھر سکوں گا تو آپ کے ساتھ جو ہے پھر وہ لائیو انشاءاللہ ریڈ شیئر کریں گے لیکن اس وقت یہ بھی جو ریڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ بھی ویورز آپ ان کو لائیو سمجھ سکتے ہیں ہنٹر پرسینٹ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ میں جو ہے وہ بالکل اگزیکٹ ریڈ اچھی چیزوں کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی اس وقت آلو آپ کو پانچ کلو ملے گا ملتان سبزی منڈی کے اندر سے ستر پہ کیجی اور ساڑھے تین سو کا پانچ کلو جبکہ ایٹ تک اس کا ریڈ تین سو روپے تھا اس کے بعد ہے جی پیاز وہ بھی کچھا اچھے پیاز کا ریڈ نہیں کچھے پیاز کا مطلب جو ملتان کا لوکل پیاز ہے وہ آپ کو ملے گا پانچ سو والاکی اس وقت آٹھ سو روپے کا آپ نے دل تھام لینا ہے جی کیونکہ یہ آپ کو ایک سو ساٹھ روپے ملے گا کچھا پیاز اور اچھا پیاز جو ہے وہ آپ کو دو سو روپے ملے گا مطلب ایک ہزار کا پانچ کلو تو ویورز سب سے مہنگی جو چیز ہوئی ہے وہ ہمارے پاس ہے جی ٹماتر سنتے ہی آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت آپ کو ملتان سبزی منڈی کے اندر اچھے ٹماتر کا جو ریڈ ہے وہ ہے دو سو بیس روپے کیجی مطلب گیارہ سو کا پانچ کلو تو ویورز اس کے بعد ادرک اور لیسن وہ سیم ریڈ ہے جی چھے چھو سو روپے کلو پہ اڑ گئے ہیں جی رمضان شریف میں انہوں نے جو ہے وہ پکی پکا سٹام پیپر کروا لیا ہے کہ ہم اسی ریڈ پہ بکیں گے برحال اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ہری مرچی وہ بھی عید کے دن بلکہ عید سے ایک دن پہلے جو ہے وہ اس کا ریڈ پانچ سو تھا وہ بھی پکی ہے جی پانچ سو روپے پہ اس کے بعد ہے جی دھنیا جو ہمارے پاس سستا ہوئے وہ ہے جی دھنیا تو دھنیا ملے گا ابھی اس وقت آج کے ریڈ جو ہے وہ ایک سو بیس روپے کا پانچ کلو تو پودینہ جو ہے وہ پچاس روپے کی گوچھی ہوتی ہے ہائیبریٹ پودینہ کا ریڈ ہے بڑی گوچھی کا ریڈ ہے جو بڑی گوچھی ہوتی ہے وہ پچاس روپے کا درجن ہے جی اس کے علاوہ جی کھیرے کا شاپر ہمارے پاس ایک دن پہلے سے جو ہے وہ اسی روپے تھا عید سے ایک دن پہلے کا جو ریڈ تھا وہ اسی روپے تھا آج بھی آپ کو ملتان منڈی کے اندر اسی روپے کا شاپر ملے گا وہ بھی پانچ کلو تو ویورزن لیمو جو ہمارے پاس ہے یہ بھی بہت مہنگا ہو چکا ہے غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے یہ آپ کو ملے گا اٹھارہ سو روپے مطلب تین سو ساٹھ روپے کیجی لیمو کا ریڈ ہے اور ویورزن بھنڈی جو ہے وہ ہمارے پاس ملتان کی جو بھنڈی ہے وہ آپ کو مہنگی ملے گی لیکن بھنڈی بھنڈی ہوتی ہے وہ سندھ کی ہو یا ملتان کی ہم لوگوں نے غریب لوگوں نے جو ہے وہ سبزی کھانی ہے اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ملتان کی ہے یا پھر باہر کی ہے تو ویورز آپ کو ملے گی دو سو روپے کیجی اگر آپ ملتان والی لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو تقریبا دو سو ساٹھ روپے کیجی ملے گی ویورز اس کے علاوہ ہے جی ہمارے پاس بھنڈی کے علاوہ گاجر دو سو بیس روپے کا پانچ کلو ہو چکے مطلب چوالیس روپے کیلو آپ کو پڑے گی تقریبا اور مٹر ویورز مٹر بھی اس وقت ملتان کے اندر جو دو سو روپے کا پانچ کلو وہ کرتا تھا اس وقت ہے جی وہ دو سو روپے کیجی اور ایک ہزار کا پانچ کلو اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جی پالک پالک ہے جی تیس روپے کیجی ہو چکی ہے دو سو روپے کا پانچ کلو تھا جبکہ عید سے ایک دن پہلے لیکن عید کے بعد جو ہے یہ تیس روپے کیجی ہو چکی ہے جی ڈیر سو کا پانچ کلو شل جم آپ کو ملے گا چالیس روپے کیجی اچھا عربی ویورز عربی جو ہے یہ سستہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی یہ بھی تین سو ساٹھ روپے کیجی ہے جی اس وقت ملتان کے اندر اور باہر منڈیوں کے ریٹ جو ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں باہر کے ریٹ اتنے نہیں بڑے ویورز آج کی تاریخ میں آپ کراچی کے اسلام آباد کے لاہور کے ریٹ چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ اتنے ریٹ نہیں بڑے جتنے آج کی تاریخ میں مطلب چھوٹیاں ختم ہوتے ہی عید کی چھوٹیاں ختم ہوتے ہی پہلے دن جو ہے سبزی کے ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں جی تین سو ساٹھ روپے اربی ہو گئی ہے اچھا بند گھو بھی وہیں کی وہیں اٹکی ہے جی رمضان پورا اس نے تین سو روپے میں سیل ہوئے اور آج بھی اس کا ریٹ تین سو روپے ہے بند گھو بھی گھو بھی آپ کو پچاس روپے کیجی ملے گی ڈھائی سو کا پانچ کلو اچھا شملہ جو ہے اس کا بھی عید سے ایک دن پہلے جو ہے وہ برا حال تھا مطلب سو روپے کیجی پہ آ چکی تھی لیکن اس وقت یہ پھر جو ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے کیجی پہ پہنچ چکی ہے ویورز تو یہ بھی مہنگی ہو گئی ہے جی آٹھ سو کا پانچ کلو ہے جی اس کے علاوہ ہے جی ہمارے پاس ٹینڈے ٹینڈا تو ویورز یہ بھی آپ کو جو ہے ٹینڈا سوری ٹینڈا آپ کو ملے گا بارہ سو مطلب دو سو چالیس روپے کیجی ہو چکے یہ خیر الحمدللہ سستہ ہوا ہے نیچے آیا ہے جی اس کا ریٹ اس کے علاوہ ہے جی کیونکہ یہ نئی سبزی بھی ہے اب آنا شروع ہوئی ہے تو یہ سستے بھی ہوں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جی کریلا کریلا بھی جو ہے وہ ایج سے ایک دن پہلے کی ریٹ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بعد کے بھی بتا رہا ہوں ایج سے ایک دن پہلے کا جو ریٹ تھا وہ ہمارے پاس تھا جی تین سو روپے اوہ سوری سو روپے کیجی اور پانچ سو کا پانچ کلو آپ کو بتا دوں ایج سے پہلے ایک دن تھا جی ڈیرھ سو کا پانچ کلو آپ میری پیچھلی ویڈیو بھی چیک کر سکتے ہیں ایج سے ایک دن پہلے تھا جی تین سو روپے کیجی لیکن آج اس کا ریٹ تھا جی چالیس سو روپے کیجی اور دو سو کا پانچ کلو بینگن آج جو ہے وہ ہمارے پاس مہنگا ہوا ہے بہت کیونکہ سننے میں یہی ہے کہ آج بینگن ملتان بندے میں بہت کم پہنچا ہے تو آج اس کا ریٹ تھا جی سو روپے کیجی اور پانچ سو کا پانچ کلو جبکہ پانچ سو کے اس کے میزائل توڑے جو ہوتے ہیں وہ پانچ سو کے بھی بکے ہیں اور اچھا نیلا بینگن جو تھے وہ ساڑھے تین سو کا پانچ کلو تھا ویورز توری جو ہے وہ ہمارے پاس ایج سے پہلے بھی چھ سو تھی اور آج کا اس کا ریٹ بھی چھ سو روپے ہے گاج سوری اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جی مولی وہ تھوڑی مہنگی ہو چکی ہے کیونکہ وہ بھی اینڈ چل رہا ہے تو وہ آج آپ کو ملے گی آج سے دو سو روپے کی گچھی اس کے اندر سات سے آٹھ کیجی وزن ہوتا ہے اور دو سو روپے کی ہو چکی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ٹنڈی مطلب چکوترا تو چکوترا بھی بردہ آپ ایج سے ایک دن پہلے کا جو ریٹ تھا وہ تھا ہمارے پاس پچاس روپے کشاپر تقریباً دس روپے کیجی آپ کو پڑتا ہے لیکن آج اس کا ریٹ بھی وہ تھوڑا سا آپ تھا آپ اس وجہ سے تھا کہ وہ بھی مہنگل لیکن اتنا بھی آپ نہیں ہوا وہ آپ کو ملے گی تقریباً چودر روپے کیجی اور ستر روپے کا شاپر تو ویورز یہ تھے آج ہمارے پاس ملتان سبزی منڈی کے ریٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جی امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئے گیا اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ویورز لائک کرنے سے آپ جو ہے وہ مجھے ایپی شیئر کرتے ہیں اور شیئر کرنے سے آپ دوسری غریب عوام تک اپنے ریٹ پہنچاتے ہیں یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے آپ لوگوں تک اپنے سبسکرائبر تک جو ہے وہ ریٹ پہنچانا اور میرے سبسکرائبر تک ذمہ داری ہے آگے دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ نیکی کرنا ان لوگوں تک جو ہے وہ ریٹ پہنچانا تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے میں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ انشاءاللہ پوری کرتا رہا ہوں گا باقی آپ کی مرضی آپ پوری کریں یا نہ کریں اس کے ساتھ آپ لوگ مجھے دیں گے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا افیام اللہ اللہ حافظ